اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہندو کمیونٹی کے مطابق اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو گائے کو روٹی کھلاتے ہیں اور پھر دوسرے وہ جو گائے کو روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں یعنی کہ ہم لیکن ایک تیسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے جو گائے کو روٹی کھلا کر اس کو موٹا تازہ کر کے اسی کو پھر روٹی کے ساتھ چٹنی میں دبو کر کھاتے ہیں اس پپو بچے کی طرح اس گولو مولو بچے کے مطابق یہ اور اس کے گھر والے کٹر سناتنی ہیں اور وہ اس دنیا پہ رہنے والی ہر جاندار چیز سے محبت کرتے ہیں اور صرف اور صرف ویجیٹیرین کھانا ہی کھاتے ہیں لیکن ابھی ابھی اس گولو مولو سے بچے کا ایک انٹرویو بہت ہی زیادہ چرچوں میں آ چکا ہے جس میں یہ کچھ اور ہی کہہ رہا ہے سن لو چکن کھلاتی ہے یہ سالہ تو بہت بڑے بڑے گیان بیپتا ہے جس میں کہتا ہے کہ کیسے وہ اس درتی پہ رہنے والے ہر جیو سے پریم کرتا ہے لگتا ہے یہ بتانا بھول گیا کہ وہ اس جیو کو مس تیل میں فرائے کر کے پریم کرتا ہے اور ایسا پریم یہ گائے سے بھی کرتا ہوگا مچھلی سے بھی کرتا ہوگا اور ہاتھی سے بھی کرتا ہوگا اور اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جتنے بھی میرے پیارے پیارے سے کیوٹ کیوٹ سے اندبکت بین بائیں ہیں میں ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں تمہارے دھرم کا مزاق نہیں اڑانے والا کیونکہ تم اندبکت بڑا ہی اچھا کام کر رہے اور خود اپنے دھرم کا بڑی اچھی طرح سے مزاق اڑا کے بتاتا چلوں کہ اس گولو مولو سے بچے کا نام ہے ابھی نہ روڑا اور اس کے ماں باپ کو وہی فرمولا مل گیا ہے جو فرمولا شاستری کی ماں کو مل گیا تھا اور وہی فرمولا جو گوبر کنگ کی ماں کو بھی ملا تھا ارے وہی فرمولا یار کہ انڈیا میں سب سے زیادہ سکوپ کس چیز کی ہے ان فیک باباؤں کی اس بچے کے ماں باپ نے اس کو سکول سے چھڑوا کر بابا گری میں لگا دیا لیکن ایک چھوٹا سا انتر ہے کہاں پر شاستری اور گوبر کنگ کے ماں باپ کامیاب ہو گئے تھے اپنے بچوں کو فیک بابا بنانے میں وہی پہ اس کے ماں باپ سے ہلکی سی چوک ہو گئی اور یہ بچہ بڑی بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے اتنی بری طرح سے کہ جیسے ہم مسلمان بڑی عید پہ گائے کو اسی طرح سے اندھ بکت اب اس بچے کو جہاں پر کافی سارے اندھ بکت اس بچے کو وہی پہی کافی سارے اندھ بکت اسے بگوان بھی بنا بیٹھے ہیں کیا بولا یقین نہیں آتا خود ہی دیکھ لو ارے میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب اس بچے کی مورتیاں بنا کر کافی سارے اندھ بکت اس کے آگے ٹین ٹین پہن پہن کریں گے اور اس کی مورتیاں گنیشہ جی کی مورتیاں کو ری پلیس کر دیں گی ارے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کی ایک بین بھی ہے جو خود آہستہ آہستہ اسی فیلڈ میں اتر رہی ہے اس عورت سے انسپائر ہو کر جو کافی سارے لوگوں کے آگے گیان بیپتی ہے کہ سب موم آیا ہے لیکن آتھ میں مہنگی رولکس کی گڑی پہنتی ہے اور مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گومتی ہے اندھ بکتوں کو بیوکوب بنا کر اب یہاں پر غلطی اس بچے کی نہیں ہے بلکہ اس کے ماں باپ کی ہے جو یہ سمجھ چکے ہیں کہ انڈیا میں رہتے ہوئے اندھ بکتوں کو دھرم کے نام پر بیوکوب بنانا اور ان سے پیسے ہتھی آنا کتنا آسان ہے ویسے پیسے ابھی نہ وروڑا کے پاپا نے بھی ہتھی آئے تھے کافی سارے لوگوں سے ایک لودہ اسکریم کے نام پر اور ان لوگوں کو کبھی کاٹ دی نہیں اور اس چیز کے لیے وہ کنوکٹیڈ ہیں یعنی کہ دھوکا اور جب اس کے باپ کے سکیم کے بارے میں اس کے فالورز کو پتا چلا انہوں نے اسے انسٹاگرام کے کومنٹ سیکشن میں ایسا ٹرول کیا ایک اچھا خاصا انسان بھی شرم کے مارے اس پلینٹ کو چھوڑ دے فارے وقات میں اس بچے کا باپ اس کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور بڑی بڑی سکرپٹوں کے رٹے لگواتا ہے اور یہ چیز آپ اس کے بات کرنے کے پیٹرن میں بھی انیلائز کرتے ہیں کہ کیسے یہ سیم ٹو سیم اپنے باپ کی طرح بات کرتا ہے دیکھئے دیکھئے کارگے دیکھئے 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 ہر چیز کا جواب ایکسپلینیشن یہ کہانی سے دیتا ہے اپنے باپ کی طرح ایسے بائی دوئے ابھی حالی میں یہ کیوٹی بابا بڑی ہی گندی طرح زلیل ہوا ایک اور فیک بابا سے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا لیکن آپس کی بات مجھے پورا یقین ہے کہ اسے سب نظر آتا ہے اور اسے یہ اتنا بڑا بچاوی نظر آ گیا اب یہ جو سب سے بڑے والا ڈھونگی بابا ہے اس کو کافی سارے اند بکت بگوان ہی مانتے ہیں اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کی ساری ہی باتیں مانتے ہیں لیکن ہے تو یہ بھی ایک قسم کا ڈھونگی بابا ہی لیکن ابھی نظر کے ماں باب یہ بات جانتے تھے کہ اند بکت اس بڑے ڈھونگی بابا کی عزت کرتے ہیں تو وہ بار بار اپنے بچے کو اشارہ کر رہے تھے کہ جا اس کے قریب جا ہم نے کیمرہ آن کر لیا اس کے ساتھ ویڈیو بنا ملین میں ویوز آئیں گے لوگوں کا تیرے اوپر اعتبار بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا خود ہی دیکھ لو اس ویڈیو میں دیکھو یار اب شاید تم میں سے کافی سارے لوگوں کو میری یہ بات بری لگے لیکن مجھے بہت ہی زیادہ حق سے بھی زیادہ برا لگتا ہے جب ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے چھوٹے بچوں کو استعمال کرتے ہیں یوٹیوب یا پھر کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ڈالرز کمانے کے لیے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم میں سے کافی سارے لوگوں نے آن لائن آف لائن ایسے ماں باپ دیکھے ہوں گے جو اپنے بچوں کا استعمال کر رہے ہیں اپنے معصوم بچوں کو کیمرہ آن کر کے پکڑا دیتے ہیں کہ بھائی سب بلاغنگ کر اور مجھے دھیر سارا پیسہ کما کر دے اور سہم اسی طرح سے کافی ساری عورتیں اپنے بچوں کو چلو بچے کی پھر سمجھ میں آتی ہے لیکن اپنی بچی کو بھی جو ایک دو سال میں شاید جوان ہو جائے گی اور یہی ہجابی انفلوینسر بن جائے گی اس کو بھی لے کر آتی ہیں اور یہ بہانہ کرتی ہیں کہ ہم تو اچھی باتیں بتا رہی ہیں اچھی باتیں آپ مو سے بھی بتا سکتے ہیں کافی سارے مفتی مولوی مولانا ایسے ہیں جو اپنے گھر والوں کو کیمرے کے سامنے لائے بغیر بہت ہی اچھی حد سے بھی زیادہ اچھی باتیں بتاتے ہیں میں بھی بتاتا ہوں ان دی اینڈ آف دے یہ میری اپینین ہے میں کسی کے اوپر کوئی پرسنل اٹیک نہیں کر رہا لیکن میں تمہاری اپینین اس میٹر کے اوپر ضرور لوں گا یا ماں باپ کا اپنے بچوں کو دکھا کر اپنے چھوٹے بچوں کو دکھا کر ان کا استعمال کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے پیسے کمانا ہی ہے یا غلط خوا وہ اچھی باتیں بتا رہے ہوں یا پھر بری باتیں بتا رہے ہوں موٹیو اگر پیسہ ہو تو کیا یہ صحیح ہے یا پھر غلط کومنٹ سیکشن میں اپنی اوپینین ضرور دینا اور ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کر کے ضرور بتانا اور اس کیوٹی بابا کے اوپر انشاءاللہ میں یہاں پہ میسج کر سکتے ہو میں انشاءاللہ ضرور ریپلائے کروں گا اپنا خیال رکھنا اور اپنے ماں باپ کو میری طرف سے سلام کہنا اللہ حافظ